چلی آگے بڑھیں گے جالور کے اہور میں دیش کی شیرش عدالت کی روک کے باوجود بجری کا وید کاروبار پھل پھول رہا ہے اور مون پرشاسہ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے جوائی ندی میں سے درجنو ٹریکٹر ٹرولی اوید روپ سے بجری کا پریوہن کر رہے ہیں اور روزانہ بڑی تعداد میں اوید بجری کو اونچے داموں پر بیچا جا رہا ہے یہاں خاص یہ ہے کہ آہور کے ساتھ درجنو گاموں میں یا وید بجری کھنر اور پریوہن بدستور جا رہی ہے تو وہیں بجری لے جانے کے تیز رفتار کے گرامین بھی خاصے پریشان ہو گئے ہیں انہونی کو لے کر چنتے ترہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ملی بھگت کی کھیل میں مافیا اور پرشاسن کملہ اب مالا مال ہو رہا ہے یہ بارہ بجے کے بعد میں بھری جاتے ہیں سبح چار بجے تک بڑھتے ہیں وہ سیدھے یہاں سے ملپرا ہو کے گزرتے ہیں سیدھا نیشنل آئیوری کے لیے لے کے جاتے ہیں وہاں سے پھر رات کو عویت خنن ہو رہا ہے ایلینٹی لگتی ہیں یہاں سے بھر کے لے کے جاتے ہیں پھر ہمارے کو ہم لوگ آ کے بنا کرتے ہیں تو ہم کو بولتے ہیں کہ ہمارا تو سب جگہ ملی بھگت ہے تو اس کے لیے ہم تو نہیں رکیں گے آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو تو تصویریں آپ نے دیکھی کس طریقے سے ملی بھگت کی پورا مال ہو معاملہ جو ہے نکل کر آیا ہمارے سمباتاتا وکرم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے اور زیادہ جانکاری لے لیتے ہیں وکرم یہاں پر پرشاہ سنیک عملہ بھی پورے طریقے سے ملا ہوا ملی بھگت کی بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے ایسے میں گرامین پریشان ہے آخر ان کی سنوائی کون کرے گا ہے یہ سب سے بڑی ویڈمنا کی بات ہے کہ آہور پورے تحصیل چتر کے اندر جگہ جگہ پر جہاں جہاں پر ندی کا بہاو چتر ہے وہاں پر پوری طرح سے پرشاہ سن کی ملی بھگت سے بھجری کا عویت خانن پورے ٹین چلتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف رات کے اندرے میں چلتا ہے اور اس لئے یہاں پر ایکشن ہو نہیں رہا اور اس لئے دھندہ جو ہے وہ فل پھول رہا ہے اور آگے آپ سے جانکاری ہم لیتے رہیں گے فلال بہت بہت شکریہ وکرف تمام جانکاری دینے کے لئے